مارپیٹ کے معاملے کو لے کر مقدمہ درج کرنے اور آروپیوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کو لے کر شیوکر نواسی نیمارام پتر ہجار ایرام مالی نے بدھوار کو جلا پولیسہ دکشک کو گیاپن سو پا گیاپن میں انہوں نے بتایا کہ ان کے پتا کا پانچ جولائی کو دے ہانت ہو گیا تھا اس کے بعد سے ہی سانتونہ دینے کے لیے ان کے رشتہ دار اور جان پہچان والے ان کے گھر آ رہے ہیں لیکن ان کے آروپیوں دوارہ ان کے گھر آنے والے جان پہچان والوں کے ساتھ سوموار کو مارپیٹ کی گئی اس کے بعد آروپی ان کے گھر میں گھسے اور ان کے ساتھ مارپیٹ کی انہوں نے آروپیوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کی مارپیٹ کے ماملے کو لے کر مقدمہ دج کرنے اور آروپیوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کو لے کر شیوکر نباسی نیمارام پتر ہجار ایرام مالی نے بدھوار کو جلا پولیسہ دکشک کو گیاپن سو پا گیاپن میں انہوں نے بتایا کہ ان کے پیتا کا پانچ جولائی کو دے ہانت ہو گیا تھا اس کے بعد سے ہی سانتپنا دینے کے لیے ان کے رشتہ دار اور جان پہچان والے ان کے گھر آ رہے ہیں لیکن ان کے آروپیوں دوارہ ان کے گھر آنے جانے والے جان پہچان والوں کے ساتھ سوموار کو مارپیٹ کی گئی انہوں نے بتایا کہ 8 جولائی کو ان کے پڑو سی چگن لال لونہ رام دیپا رام اور پڑو سی بہرارام سونی ان کے گھر سانتونا بیٹھا کے لیے آ رہے تھے تب آروپی کیولہ رام پتر پونمارام دیدہ رام پتر دھوکلہ رام اکارام پتر پونمارام کالو رام پتر پونمارام دینیش پتر کیولہ رام گوویند پتر کالو رام راکھ سوریش پتر کالو رام مالی نیوازی شیوکر نے ان کا راستہ روکا اور ان کے گھر پر سانتونا بیٹھا کے لیے آنے سے منع کیا تب چھگن لال لونہ رام دیپا رام نے آروپیوں کو کہا کہ کسی کے گھر مرتیو شوک میں سانتونا دینے جانے سے آپ کیوں روک رہے ہیں تب آروپی کیولہ رام دیدہ رام دینیش اکارام نے ان کو کہا کہ ہجاری رام کے پریوار کو سماسے بہشترک کیا ہوا ہے آفواں نہیں جا سکتے اس کے بعد آروپیوں نے چھگن لال لونہ رام دیپا رام بھیرا رام کے ساتھ ایک رائے ہو کر مارپیٹ کرنے شروع کر دی اس پر وہ جان بچا کر بھاگی اور ان کی ڈھانی میں آگئے اس پر انہوں نے آروپیوں کو اس پرکار ان کو روکنے مارپیٹ کرنے سے منع کیا تو آروپیوں نے ہمارے گھر میں گز کر ہمارے ساتھ مارپیٹ شروع کر دی اس دوران ہمارے گھر آئے ہوئے رمیش کمار پتر لالا رام دھنا رام پتر مانگا رام مالی وغیرے نے بیچ بچا کر انہیں چھڑوایا ماملہ یہ تھا کہ میرے تاؤ جی اور میرے تاؤ کے جو لڑکے ہیں نا دوسری تاؤ کے وہ گھر پہ باقی لوگوں کو بلکل آنے نہیں دے رہے اس کے لئے ماملہ درد کر رہا تھا وہ مارپیٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس کے لئے یہ دیا تھا رکھو تھانے میں اور اس کے بعد میں وہ درد تو کروئی ہوئی نہیں ایک بار آکے چلے گئے باقی کروئی نہیں اس لئے اسپی صاحب کو ملنے آئے تھے ان کو گیاپن دی آئے پھر اتنے آروپ لگائے کہ مارپیٹ کی گھٹنا کے بعد انہوں نے ریکو تھانا پہنچ کر پولیس کو ریپورٹ سوپی لیکن پولیس نے اب تک نہ تو مقدمہ درج کیا اور نہ ہی آروپیوں کے خلاف کوئی کارواہی کی ایسے میں آروپیوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں اور انہیں دیکھ لینے کی دھمکیاں مل رہی ہیں انہوں نے جلا پولیس ادک شخص سے آروپیوں کے خلاف مقدمہ درج کر انہیں گرفتار کرنے کی مانگ کی